علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف پر عامل ڈوگر صاحب نے جمع کرائی تھی اور وہ اجنمنٹ موشن یعنی تحریک الٹوا تھی کہ جو چھے ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے نام لکھے تھی اور سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے لیے کہ وہاں پہ وہ اس کا ایکشن لیں اس کا ایک اس پہ نظر ثانی کریں اور اس پہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے ایجنسیز کے لوگ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کے کمروں میں انہوں نے کمرے تصنیم کے ہوتے فٹ کی ہوئے تھے ان کو زدقوب کر رہے تھے ان کے داماد کو لور جیڈیشنلی کے لوگوں کو انہوں نے ذرا خاموش تھی ان کے جو باقی لوگ تھے لور جیڈیشنلی کے ان کے لوگوں کو وہ زدقوب کر رہے تھے درادہم کر رہے تھے اس کے خلاف ان بادر جیڈز نے خط لکھاتا اور یہ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سب سے اہم چیز تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی اٹھانے کی کوشش کی پر بدکسمتی کے ساتھ سپیکر کے آفیس نے اور اس حکومت نے وہ ایجنڈا بلکل رد کیا اور اپنا ایک بلکل جس کو کہتے ہیں کہ ویمزیکل ایک فضول ایجنڈا ایٹم وہاں پہ لائے تھے جس کا کوئی وہ نہیں تھا ایجنڈا ایٹم اور اس کے اوپر انہوں نے ان چیزوں پہ نظر سائنی کی اور دو اہم چیزیں فارم فورٹی سیون کے تحت دو لوگوں نے آج حلف اٹھایا اور وہ ہمارے لودرہ سے رانہ فراز نون صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا این اے ون فائی فور سے جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں جو یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے یہاں پہ حلف بھی لیا تھا قومی اسیمبلی میں اور این اے اکاسی سے جناب بلال چودری بلال اجاز صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا اور ان کی جگہ دوسرے شخص اور ساد اللہ ان کے سٹیز ابھی تک چل رہے ہیں احسان اللہ ورک صاحب کے اور ساد اللہ بلال صاحب کے سٹیز چل رہے ہیں یہ اس موجودہ حکومت نے جو فارم فورٹی سیون سنتالیس کے تحت مسنوعی طور پہ بنی ہے وہ لوگ غلط طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ڈی سیٹ کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کے ساتھ حکومت کی ڈیل ہوئی ہے کہ اس کو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں کینیڈا بیسیت سفیر اور وہ بیس سیٹیں انہوں نے ہماری مزید ٹارگٹ کی ہیں اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ہر موقع پہ ہم لوگ اس کا تدارک کریں گے بہت شکریہ جی اوورٹیو دیکھو سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی ڈیموکرسی میں مضبوط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈیموکرسی ازاد ہے اور ایوان تب مضبوط ہو جاتا ہے جب پبلک ایمپورٹنس کے سارے ایشیو آپ ایوان کے فلور پہ ڈسکس کر لے اور اس پہ بحث ہو جو ایڈجرمن موشن ہم نے دیتی وہ عدلیہ کے ازادی ریلیٹڈ تھی کیونکہ جج صاحبان نے جو لٹر لکھا ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے ایسے اس قسم کے ایڈجرمن میشن کو نہ لو کرنا اس پہ پارلیمان میں بحث نہ کروانا اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت اس عدلیہ کے انٹرفیرنس میں کے گناہونے جھرم میں برابر کا شریک ہے حکومت پہ انگلی اٹھی ہے حکومت کو ملزم ٹہرایا گیا ہے اب سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں لیکن سپریم کورٹ سے ہماری استدائے کہ آپ لارجر بنچس سے بنائیں پہلے اس قسم کے کیسز آئیں وہ منیموم نو یا بارہ جج سنتے رہیں آپ بھی میرے بانی فرمالے بارہ ججز کی فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کے طریقے سے اقدامات کریں کیونکہ یہ ایک اوپن اور شٹ کیس نہیں ہے جس طرح ابتحار محمد چہدری صاحب ڈسپوز ہو گئے ڈیپوز ہو گئے اس وقت ایک ہی آواز تھی کہ جس وقت آپ اس کو رسٹور کریں گے تحریک ختم ہو جائے گی یہ اس قسم کا کیس نہیں ہے بڑے سارے آرڈر کرنے پڑیں گے اقدامات کرنے پڑے گی تاکہ میک شور ہو جائے فیوچر میں کوئی عدلیہ میں انٹرفیرنس نہ کرے عدلیہ کو زیر اطاب اور زیر پرائنڈر پرشر کوئی نہ لے کے آئے یہ لازم ہے آج ہم نے ہیون پارلیمنٹی پارٹی میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے کسی امنے کو بھی کوئی گمنام قسم کا فون کال آئے گا ہم اس اشئے کو بھی سپریم کورٹ اور ہم پارلیمان کے سامنے لے کے آئیں گے پارلیمان کے فلور پر اس پر باز کرنا بہت لازم ہے ہم دوبارہ مطالبہ کریں گے کہ نیکس ڈیٹ پہ بھی ہم برفور مطاہرہ کریں گے کہ اس پہ ہر صورت اس پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کرنی ہے آپ لوگ انہیں پہلے بھی دیکھا ہوگا پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی ساری سب جڑس حکم پہ ججز پہ بھی یہ بحث کرتے تھے آج عدلیہ کے ازادی کی بات آئی تو انہوں نے اس پہ بحث نہیں کروائی اس کی ہم مضمت کرتے اور نیکس ریڈ پہ دوبارہ اس پوائنٹ کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہماری ایک ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ خاتون اول بشرا بیوی کو میڈیکل اٹینشن صحیح طرح دی جائے اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر ان کو جا کے دیکھ سکیں اور ان کا علاج کر سکیں کیونکہ وہ ان کو ڈنائے ہو رہے اور اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں آج عمران خان صاحب کو بہت بڑی رلیف ملی ہے اسلامباد ہائی کوٹ سے اور اسلامباد ہائی کوٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کیس تھا توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور سابق خاتون اول بشرا بی بی ان کے خلاف سزا موطل ہوئی ہے اور زمانت ہوئی ہے پوری قوم کوئی خوشی ملی ہے لیکن سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اتنا ٹائم قوم کا کیوں ضائع کیا گیا اور وہ شخص جس کے ایک ایک دست خط پہ کروڑوں روپے لوگ نچھاور کرتے ہیں کبھی شاکت خانم کے نام پہ کبھی نمل انیورسٹی کے نام پہ کیا سکرٹ ہو سکتے ہیں جب سپریم کوٹ نے خود ان کو صادق اور امین ڈیکلیر کیا تھا آج اسلامباد ہائی کوٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے جس سے امید بندی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو سائفر کے جھوٹ کے پلندے سے بھی نجات ملے گی القادر ٹرسٹ القادر ٹرسٹ کیا ہے دیکھئے آپ کے سابق وزریعظم عمران خان صاحب نے ٹرسٹ بنایا ٹرسٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اعتماد وہ اس کے بنیفیشری نہیں ہیں اور القادر ایک نیورسٹی بنے گی جس میں آپ کے ہمارے بچے تصوخ پڑھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے بارے میں پڑھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام اور ساتھ مولی اللہ حضرات کے بارے میں وہ پڑھیں گے ایک ایسے رفائی ایک ایسے دینی کام کے خلاف آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ کیا انشاءاللہ جس طرح کل پشاور کے عوام نکلے ہیں اور عمران خان صاحب پیتماد کا اظہار کیا ہے آپ نے آج دیکھا سناباد ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مہتنم چیف جیسٹس صاحب پہلے دن ہی یہ لے لیتے تو اتنی بڑی کنٹراورسی کریٹ نہ ہوتی اور یہ اچھا ہوا کہ کسی کمیشن سے ہمیں نجات ملی ہے کیونکہ کسی بھی کیس کو کھڑے لائن کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کسی کمیشن کے سپرد کرنے دوسری بات یہ ہے پارلیمنٹ میں ہم کڑے ہیں میں مہترم سپیکر صاحب سے احترام کا رشتہ ہے کیونکہ وہ باقی اپنے ساتھیوں کی طرح شاید فارم فورٹی سیون والے نہیں ہیں لیکن اتنی بڑے فارم فورٹی سیون کی حکومت کے سامنے بیٹھ کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب سے بسط احترام کہ میں نے اور مہترم ہمارے چیف فپ آمیڈ ڈوگر صاحب نے ایڈجامن موشن موف کی کہ ان چھے جج حضرات نے جو لیٹر لکھا ہے اس پہ اس قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو ڈسکشن ہو تاکہ جو ان کا پروٹیکشن چاہیے اس پہ پارلیمنٹ حکومت کو ڈریکشن دے اور مت بولیے مت بولیے اگر کسی کو علم نہیں ہے سازی یہاں ہوتی ہے آئین سازی یہاں ہوتی ہے اور جتنے مہدرم جج صاحبان ہائی کورٹ میں آتے ہیں یا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر پرمنٹ ہوتے ہیں اس کا آخری فورم پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کی ججز کمیٹی سے توسیق کے بعد ہی کوئی جج ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا پرمنٹ جج بنتا ہے میں خود اس کمیٹی کا ساڑھے تین سال میمبر رہا اس لیے یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ جج صاحبان کو پروٹیکشن دی جائے کیونکہ جن جج صاحبان کو آخری لیول پہ جاکے پارلیمنٹ کے دستخد سے ان کو اپنی سیٹ ملتی ہے تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہترم جج صاحبان کو پروٹیکشن دے اور آئین کا جو پریامبل ہے اس میں اوبجیکٹیو ریزلوشن جو آرٹیکل ٹو اے ہے وہ انشور کرتا ہے کہ عدلیہ کی جو غیر جانبداری انڈیپینڈنس اس کو انشور کیا جائے گا تو آج اگر اس پارلیمنٹ سے ججز کو پروٹیکشن نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرمن موشن لینا چاہیے تھا نہیں لیا ہم دوبارہ موف کریں گے بہت شکریہ عمران خان